اسکار دوستو میرا نمی بی جیک پار آپ دیکھ رہے کومکس پیٹیرہ چینل کو تو چلی دوستو راج کومکس میں باکیلال کی اس ہنسے اور مزدار کومکس کو شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے سوار کی مصیبت آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کورپریسٹ جو کہ کچھ اس طرح کا ہے تو چلیے اس کی سندار سٹوری کو ہم شروع کرتے ہیں سیو کے وردان کی کارن باکیلال جس بیکتی کا بھی برا کرنا چاہتا اس کا بھلا ہو جاتا تھا ساتھی باکے کو بھی اس سے کچھ لاب عوض سے ہو جاتا تھا لیکن باکیلال کی ایک مہان اچھا تھی کہ وہ کسی دیس کا راجہ بنے اس کے لیے اس نے کئی تکڑ میں بھی لگائی کینٹو ہر بار پاسا اُلٹا ہی پڑتا اور راج سیحسن اس کے ہاتھ آتے آتے رہ جاتا ایک دن لگتا ہے اس جنب میں میرے نصیب میں راجہ بننا نہیں لکھا ہے کاس کی راجہ بکرمسی مجھے گود ہی لے لیں تو اس پرکار ان کے مرتو کے پسچات راجہ میں ہی بنوں گا راجہ باکے لال کی جے اسی سمیں ایک درباری نے آ کر سوچنا دی ارے باکے لال جی آپ یہاں بیٹھے ہیں اور وہاں محل میں ہر جگہ آپ کی ہی تلاس ہو رہی ہے میری تلاس ہو رہی ہے یہ سنتے ہی باکے لال چوک پڑا کہیں راجہ بکرمسی کا دھیان تو نہیں ہو گیا اور مجھے راجگدی سوپنے کے لیے میری تلاس کی جا رہی ہے یہ سوچ کر باکے لال من ہی من پرسند ہوتا ہوا بولا لیکن آخر بات کیا ہے رانی سوان لطا نے چاند سے پتر کو جنم دیا ہے باکے لال جی کروپ لطا کا نام بکرمسی نے سوان لطا رکھ دیا ہے کیا مہراج کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے آپ ہی ان کے پتر کی مو دکھائی کریں گے تب ہی وہ اپنے پتر کا مو دیکھیں گے اوہ تو یہ بات ہے ٹھیک ہے تم چلو میں کپڑے بدل کر آتا ہوں درباری لوٹ گیا درباری کے جانے کے بعد باکے لال ترند اٹھ کھڑا ہوا اور تیجی کے ساتھ مہل سے باہر کی اور چل پڑا ہوں پتر ہوا ہے تو ہوا کرے میں کیوں جاؤں اس کے مو دکھائی کرنے کمبخت وہ کنجوس بکرمسی کونسا انام میں مجھے اپنا راج سی حسن سوانپ دینے والا ہے چلتا چلتا باکے لال مہل سے بہت دور نکل آیا ایک ہی آس تھی کہ ایک دن ساید راجہ بکرمسی مجھے اپنا پتر مان کر راجگتی مجھے سوانپ دیں گے کنتو اب تو وہ آس بھی ٹوٹ گئی اب تو میرا جینہ بیارت ہے مجھے جیوی ترہنے کا کوئی ادھیکار نہیں مجھے مر جانا چاہیے اب مجھے آتھ مہتیا کر لینی چاہیے اور باکے لال کا وہ ایک واقعے یمراج کے دربار میں گونج اٹھا اور آتھ مہتیا کون ہے یہ دوست انسان جو بھگوان کی اس انپم بھیٹ اپنے منس سے یونی کا تیاغ کرنا چاہتا ہے اگر آپ کی اگیا ہو تو ہم پریچوی پر جھاک کر پتا لگائیں مہراج جاؤ جلدی سے پتا لگا کر ہمیں ترند خبر کرو جو اگیا دونوں یمدوتو نے پریچوی پر جھاک کر دیکھا ارے یہ تو باکے لال ہے جس کا جن بھگوان سیو کے اصیرواد سے ہوا تھا اوہ یہ باکے لال تو بہت سرارتی ام ادھند ہے چلو جلدی سے مہراج کو سچید کریں مجھے آتھ مہتیا کر دینی چاہیے دونوں یمدوتو نے جیسے ہی یمراج کو سوچنا دی کیا باکے لال آتھ مہتیا کرنے والا ہے جی ہاں مہراج کینٹو ابھی وہ ایک برکش کے نیچے سوتا ہوا یہی واقعے بڑھ بڑھا رہا ہے اوہ اس باکے لال نے تو اپنی سرارت سے بھگوان سیو کو بھی نہیں بکسا تھا اگر یہ وقت سے پورپ سورپ چلا آیا تو گجب ہو جائے گا مجھے ترند اندر کے دربار میں جا کر یہ سوچنا دیوتاو کو دینی ہوگی یمراج ترند بھینسے پر سوار ہو کر اندر کے دربار کی اور چل پڑے ادھر اندر کے رنگ سالہ میں سبھی دیوتاو سور کی افسراؤں کے منموحک نرتے کا آنند اٹھا رہے تھے واہ ادبوت اسی پل یمراج کے آگمن کے ساتھ نرتے کا آنند لوٹ رہے دیوتاگن چوک اٹھے ارے یمراج دیو یمراج یہاں انہیں تو یملوک میں ہونا چاہیے یمراج یمراج کے وہاں پہنچتے ہی نرتے بند ہو گیا تھا اندر نے سوام آگے بٹھ کر یمراج کا سواغت کرتے ہوئے کہا آئیے یمراج میں سبھی دیوی دیوتاو کی طرف سے آپ کا سورگ لوگ میں سواغت کرتا ہوں ہوں یمراج نے ترند کہا میرے سواغت کی بات چھوڑو دیوراج اندر اور اس مصیبت کا سواغت کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ جو کسی بچھن سورگ لوگ میں آدھمکنے والی ہے بھلا مصیبت کا سورگ میں کیا کام مصیبت سہسا پوان دیو نے گمبھیر ہو کر پوچھا یمراج کرپیا کر کھولے سبدوں میں ورنن کیجئے کی مصیبت سے آپ کا کیا تت پر رہے یمراج نے باکلال کے بسے میں بتانے کے ساتھ ہی کہا باکلال نے دھرتی پر کیے تو پاپ ہی ہیں کین تو اس کے کارن کئی بیکتیوں کا بھلا ہوا ہے اتا نیمہ انوسار اس کی مرتو کے پسچات میں اسے سورگ میں بھیجنے کو بات دے رہوں گا اور اگر باکلال جیسا سرارتی ام ادھرن انسان سورگ میں آ گیا تو ہمیں سورگ چھوڑ کر بھی بھاگنا پڑ سکتا ہے یہ تو بہت چندہ کا بھی سہ ہے کیا یمراج کی بات سنتے ہی دیوتاں میں کھلبلی مچ گئی اگنی دیو نے کہا لیکن اب ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں کوئی ایسا اوپائک کرنا ہوگا کہ باکلال آتمہتیاں نہ کر پائے جبکہ ادھر باکلال خوب پیٹ بھڑ کر پھلوں کا بھوجن کر دیا اب مرنے سے کوئی کسٹ نہیں ہوگا اور باکلال چل پرا مرنے کے لیے ندی میں ڈوب مرنہ ہی سب سے سرر رہے گا ویسے لوگ تو چلو بھر پانی میں بھی ڈوب مرتے ہیں اس اسطحان سے کچھ دور ندی کے کنارے چورو کا ایک دل چوری تو ہم نے کر لی لیکن اتنے دھن کو چھپائے کہاں سنا ہے یہاں کا راجہ بکرم سی چورو ایم اپرادیو کو کڑے سے کڑا دھن دیتا ہے اگر راجہ کے سینیکوں نے ہمیں اس دھن کے ساتھ پکڑ لیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے سردار کیوں نہ یہ سارا دھن کسی پتھر سے باندھ کر یہی ندی میں پھیک دیں بلو ٹھیک کہتا ہے سردار اور جب پکڑے جانے کا سنکر ٹل جائے گا تو ہم یہاں سے اپنا دھن نکال لیں گے واہ یہی ترکیب ٹھیک رہے گی تو پھر دیر کیسی میں نے دھن کی پوٹلی باندھی ہے تم سب ملکر اس پوٹلی کو ایک بڑے پتھر سے باندھو کچھ دیر میں پوٹلی کو ایک بڑے پتھر کے ساتھ باندھ کر ندی میں لٹکا دیا گیا یہ گئی دھن کی پوٹلی پانی میں چھپاک چلو اب یہاں رکنا ٹھیک نہیں ہے ہاں سردار ویسے بھی یہ سارا دھن اب سرکچت رہے گا ادھر باکلال بھی مرنے کے لیے کسی اچھے اسثان کی تلاس میں تھا سو وہ وہی پہنچ کر رکا ہاں یہ اسثان مرنے کے لیے بلکل ٹھیک ہے اوہ بھگوان تو جیتے جی مجھے راجہ تو نہ بنا سکا لیکن مرنے کے بعد بھوت بننے سے مجھے بچا لینا بھگوان آ رہا ہوں میں کہنے کے ساتھ ہی باکلال ندی میں کود گیا ڈوبک گلوپ گلوپ سگر ہی وہ ڈوبتا ہوا ندی کے تل تک جا پہنچا بس کچھ دیر میں میرا بولو رام ہو جائے گا اچانک باکلال چونک اٹھا ارے وہ اس پوٹلی میں کیا بندہ ہے اور پوٹلی اس پتھر سے کیوں بندھی ہے اچھ سکتا بس باکے اس پوٹلی کے نکٹ جا پہنچا تب ہی اس کے مستقس میں ایک بیچار کون تھا کہیں اس پوٹلی میں ہیرے پننے تو نہیں بندھے اگر اتنے ہیرے پننے میرے ہاتھ لگ جائیں تو میں بڑے سے بڑا راجے بھی چھٹکیوں میں خرید سکتا ہوں اس پوٹلی کو اوپر دے جا کر کھولنا چاہیے باکے لال نے پوٹلی کو رسی کے بندھر سے مکت کیا اور مرنے کی باد بھول کر پوٹلی لے کر وہ ندی کے باہر نکل آیا لگتا ہے ابھی میرے دن پورے نہیں ہوئے جلدی سے پوٹلی کھول ڈالوں اس میں اوستی ہیرے پننے ہی ہوں گے لیکن پوٹلی کھولتے ہی اس کے سویے منصوبہ پرپانی پھر گیا صرف تھوڑی سی سون مدرائیں ہے بھگوان یہ تو میرے ساتھ کیسے کیسے کھیل کھیلتا ہے رے اب کیا ہوگا اوپ میں بھی کتنا بڑا بےوکوف ہوں جو گیا تھا مرنے اور اس پوٹلی کے چکر میں اپنے لوٹیا ڈوبو کر واپس آ گیا ادھر سورگ میں یہ تماسہ دیکھ رہے سبی دیوتاؤں نے جب باکے کو ہاتھ اوپر اٹھا کر کچھ کہتے سنا دیکھو دیکھو ہمارا چلایا چوروں کا چکر ساتھ کامیاب ہو گیا ہے دھن ملنے سے وہ پرسن ہو اٹھا ہے ایسا ہی لگتا ہے وہ ہاتھ اٹھا کر ہمیں دھنے واد دے رہے ہے اب وہ اوپس سے اپنا آتھ مہتیا کا ارادہ اصتھا گت کر دے گا شکر ہے بڑا ٹلی پھر بھی میں دو یمدوتوں کو اس پر نجا رکھنے اپنی جان دے دوں گا تاکہ پھر کوئی دھن کی پوٹلی مجھے اپنی اور آکرسک نہ کر سکے جیسے ہی یہ سوچنا یمراج کو ملی کیا باکیلال پھر آتھمہتیا کرنے کے لیے پربت پر چڑھ رہا ہے جی یمراج یہ سنتے ہی یمراج بھینسے پر چڑھ کر ترنت اندر کے دربار کی اور بھاگیں دیوتاؤں کو یہ سوچنا ترنت دینی ہوگی اندر کے پاس پہنچ کر یمراج نے سارا خصہ کہ سنایا تب اب تو ایک ہی اپائے ہے باکیلال کو کسی پرکار یہاں کس دن سورگ میں رکھا جائے ہو سکتا ہے کہ ہم آتھمہتیا کا بیچار اس کے من سے نکال دیں یہی اجیت ہے یہ کارے سگر ہی ہونا چاہیے انیتہ باکیلال پروت سے کود کر جان دے دے گا یمراج باکیلال پروت کی چوٹی پر جا پہنچا تھا یہاں سے نیچے کودوں گا تو میری ایک بھی ہڈی پسلی سابوت نہیں بچے گی مجھے پہلے ہی مردے کے لیے یہ اسطان چننا چاہیے تھا اگلے ہی پل باکیلال نے پروت کی اس چوٹی سے نیچے چھلانگ لگا دی پروت دیوتا مجھے اپنی گود میں سرن دو پھر اس سے پہلے کی آجاؤ بیٹا باکیلال ہم کب سے ہی تمہارا انتجار کر رہے تھے اتنی اچھائے سے گرنے کے بعد بھی جب باکیلال نے سویم کو دھرتی سے نہ ٹکرا کر کسی نرم جگہ پر گرتے پایا ارے یہ کیا یہ میں بیچ میں ہی کہاں ٹک گیا یمدوتوں نے اسے اڑن کھٹولے پر کھڑا کر دیا پھر باکیلال نے نگاہیں گھما کر جیسے یمدوتوں کو دیکھا تو چونک کر بولا کون ہو تم یمدوت کے دود یمدیو کے دود ہمیں یمدوت بھی کہتے ہیں یہ سنتے ہی باکیلال پرسنتہ سے اچھل پڑا اور پھر بولا اس کا مطلب ہے کہ پروس سے کودنے کے بعد اس بار میں سچ مچ مرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں یا ہو اس کا مطلب اب تم دونوں یمدوت مجھے لے کر یمراج کے پاس اگر اسے حقیقت بتا دی تو یہ ابھی اڑن خوٹولے سے کود کر اپنی جان دے دے گا اس پرکار باکیلال کو لے کر اڑن خوٹولہ سوارگلوک کی اور اڑ چلا اب میں اوپر جا کر بھاگوان سے پوچھوں گا کہ اس نے میرے قسمت اندھیرے میں بیٹھ کر کیوں لکھی اندر کی یوزدان ساتھ باکی کو یمراج کے دربار میں اپستیت کیا گیا کیا تمہیں باکیلال ہو جی یمراج جی یمراج جی یمراج نے اپنے دودھ کو آدیز دیتے ہوئے کہا باکیلال کے زندگی کے پاپ اور پنیوں کا بہی کھاتا نکالو تاکہ یہ نشطیت کیا جا سکے کہ باکیلال کو سوارگ بھیجنا ہے یا نرک جو آگ گیا یمراج نے باکیلال کے پاپ پنیوں کا بہی کھاتا نکال کر یمراج کو سوپ دیا لیجی یمراج یہ رہا باکی کے پاپ پنیے کا حساب کتاب اوہ یمراج کچھ دیر تک حساب کتاب دیکھتے رہیں پھر بہی کھاتا بند کرتے ہوئے باکیلال کو سوارگ بھیج دو سوارگ واہ وہاں تو اندر کے دربار کی اپسنائے بھی ہوں گی یوزنا انوصار یمدود باکیلال کو سوارگ کیوں لے گئے ادھر سبھی دیوتا اپنی یوزنا پر پرسند تھے اگنی دیوتا کہہ رہے تھے وہاں دیوراج اندر یوزنا انوصار باکیلال سویم کو سچموچ مرا ہوا سمجھ رہا تھا مرا ہوا سمجھ رہا ہے یمدود اسے لے کر سوارگ لوگ کیوں آرہے ہیں کبیر دیوتا کی بات سن کر دیوراج اندر مسکرا کر بولے ابھی جرہ اسے کچھ دن سوارگ کی سیر کر لینے دو دیو گن مجھے امید ہے کہ اس کے دل میں پھر سے جینے کی اچھا جاگ اٹھے گی وہ سبھی دیوتا گن سوارگ میں میرا سواگت کرنے کے لئے کھڑے ہیں اس اپورو سندریوں کا نت دیکھ کر وہ منتر مگ ہو تھا واہ اتی سندر انہی دنوں دیوتا اور اسوروں میں بھیانک یود چھڑا ہوا تھا مار ڈالو دیوتا کو کر لو سوارگ پر اپنا ادھیکار اسور راج دودھم بکر کے نت تُمیں اسور سینہ نے دیوتا پر چڑھائی اوہ میرا دھنوس تڑاک انتتہ دودھم بکر اور اس کی سینہ کو جان بچا کر بھاگنا پڑا تھا بھاگو دیوتا نے ہمارے سارے ہتھیار کار ڈالے ہیں اپنی ایسار پر دودھم بکر بری طرح تل ملائیا ہوا تھا دیوتا اس بھرم میں ہوں گے ہم اپنے ہار مان کر لوٹ آئے ہیں لیکن نہیں دودھم کر نے کبھی ہار نہیں مانی وہ پناہ یود کرے گا اس کہانی کو یہ سمابت کرتے ہیں اس کے آگے ایک کہانی پڑھیں گے اس کے پارٹ ٹو میں ملتے ہیں اس کے دوسرے پارٹ میں تب تک کے لئے بائے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کر دینا چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر اور نوٹیفکیشن کو سلیکٹ ضرور کر لینا تھانکس پر واشنگ می ویڈیو موسیقی موسیقی